پاکستان ورسیس سری لنکا کی ٹیسٹ سیریز ہونے کے لیے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں اور بابر آزم حاجی بابر آزم صاحب جو اینا حج سے واپس آنے کے بعد پاکستان کرکٹیم کو اس نے جوائن کیا پریکٹس کی اور اس کے بعد بابر آزم نے آج پہلی پریس کانفرنس کی جس میں بابر آزم سے تگڑے تگڑے سوال کیے گئے شویب جٹنی بھی اپنی جو اینا زد پکڑی ہوئے اور اس نے بھی دوبارہ سے وہی حرکتی کی جو پہلے کر رہے تھے کانفرنس کی دوران سوال کیا گیا ہے کہ کیا بابر آزم سری لنکے کے حلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں سرفراز احمد کو ایز ای بیٹسمنٹ ٹیم میں کلائیں گے یا نہیں کلائیں گے اس کو پلینگ الیون کا حیثہ بنایا جائے گا یا نہیں تو اس کی جواب میں بابر آزم نے اس صحافی سے سوال کیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم سرفراز احمد ایز ای بیٹسمنٹ ٹیم میں کل سکتے ہیں تو صحافی نے سوال کیا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو بابر آزم نے کہا کہ بلکل نے بابر آزم نے کہا کہ سرفراز احمد نے پچھلے سریز میں بہترین قسم کی پرفومنس دکھائی تھی من اف دس سریز بھی رہے تھے لیکن جو بھی ہماری پلینگ الیون بنیں گی جو بھی ہمارا کمبینیشن بنیں گا اس کو دیکھ کے ہم اپنی پلینگ الیون بنائیں گے بابر آزم دوسرے سوال بابر آزم سے جب دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائس کیپٹن کو پلینگ الیون کے حصہ بنانا چاہیے یا وائس کیپٹن کو اگر پلینگ الیون کے حصہ نہ بنایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے جواب میں بابر آزم نے یہی کہا کہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے مطلب میرے لیے کوئی وہ حیران کون بات نہیں ہے کہ اگر وائس کیپٹن پلینگ الیون کا حصہ نہیں ہو تو اس سے ان دونوں سوالوں کے جواب سے صاف یہی لگتا ہے کہ بابر آزم نے پورا پلین بنایا ہوا ہے کہ پلینگ الیون میں آپ کو سرفراز احمد ہی نظر آئیں گے اور محمد رزوان کو جو انا پہلے میچ کے لیے بیچ پہ بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ایزا بیٹسمن سرفراز نہیں کل سکتی ہے بابر آزم نے بتا دیا تو جب ایزا بیٹسمن وہ نہیں کل سکتے ایزا وگٹگی پر تو کلیں گے کیونکہ پچھلی سیریز کے اومین اف دی سیریز رہے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا اس کو بیٹھا دیں اور محمد رزوان کو ایزا بیٹسمن وہ بھی نہیں کلا سکتے کیونکہ محمد رزوان کے پچھلے بارہ ہی نہیں اس کے اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو اس کے نام پہ کوئی نصف سنچری نہیں ہے تو صاف یہی نظر آ رہا ہے کہ محمد رزوان پہلے ٹیس میچ میں بینچ پہ بیٹھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا وگٹ کیپر بیٹسمن پاکستان کے پلینگ 11 کا حصہ ہوگا اور کس کو ہونا چاہیے